ماندی یادو آجب کھا جندہ آباد جندہ آباد تعلی بجا کر کے میرے ساتھی جندہ آباد جندہ آباد ہمارے محبوب دیکھا جن کو سنڈے کے لیے جن کو دیکھنے کے لیے آپ سارے لوگ آئے ہیں سارے پیسے آگئے ہیں میں ان کا بلرام برکی جمی پر ان کا استقبال کرتا ہوں میں اس سیل کے ساتھ کی سنا ہے سمنتروں کو بہت گمان آیا ہے میری قصی وہی پر لے کر چلو جہاں توفان آیا ہے آج توفانوں سے ٹکرانے کے لیے اگر کوئی جرد کر سکتا ہے تو وہ ہمارے نیتہ ہیں عادری اکلیس یادو جی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اگلی سیادو جندہ باد موسیقی 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 جو جو سو خروز بتا رہا ہے کہ ہم اپنے منیتا سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ جن سیلاب بتا رہا ہے زندہ دلی کا دور ہے زندہ دلی کی بات کا جو ہر گھڑی کام ہے اس رہنمہ کی بات کر یہ جن سیلاب بتا رہا ہے یہ آپ کی محبت بتا رہی ہے کہ اپنے نیتا کو ہم کتنا محبت کرتے ہیں کتنا ہم چاہتے ہیں آج بلرامپور کی سرجمی پر آج ہم اپنے نیتا کا استقبال کرتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا اسی کڑی میں آج ہم اپنے بیچ میں دیکھو ہمارے چہتے نیتا ہم سب کے لوگ پریے نیتا آجیوہ دلوں کے دھلکان ہمارے بیچ میں ہیں میں صرف اپنے نیتا کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دریاں ہیں ان کو اپنا ہنر معلوم ہے یہ تو دریاں ہیں ان کو اپنا ہنر معلوم ہے یہ جس طرح بھی چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا او جا 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 دیکھئے کہ اتر پردیس کی سرجمی پر یہ جھوٹی سرکار کو جس طرح اکھال کر پھیکنے کے لئے آپ سارے لوگوں نے ہمارے نیتا کا ویوادن کیا ہے سواجت کیا ہے ستکار کیا ہے میں یقین مانیے جل کی گہرائیوں سے میں اپنے نیتا کا استقبال کرتا ہوں آج اتر بلرامپور کی سرجمی پر اپنے نیتا کا میں استقبال کرتا ہوں میرے دوستو میں اب اسی کڑھی میں اپنے ساتھی بھائی اومکار پٹیل جی کو میں آمنتریس کرنوں کو چاہوں گا کہ دو منٹ میں اپنی بات رکھیں چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے محمود نیتا کو کئی جگہ پہ جانا ہے کئی جگہ پروگرام لگا ہوا ہے دو منٹ میں اپنی بات کو رکھیں میں چاہوں گا ہم سب کے ساندار نیتا اور اس اتر پردیس اور دیس کے بھبش کے لئے آپ لوگ تالیوں کی گڑ گڑا ہاتھ سے سواگت کر دیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کسی کے سر پر تاج نہیں ہوتا وقت کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور دھوکے سے بنی جالیموں کی سرکار کا ہمیشہ راج نہیں ہوتا آجاؤ اکھلیس آجاؤ اکھلیس اب برداس نہیں ہوتا اب برداس نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ میں آج بلرامپور کی سرجمی پر میں اپنے محبوب نیتا کا استقبال کرتا ہوں اور جس طرح یہ دیکھ رہا ہوں جن سہلاب عمر کر کے پورے پورے جنے سے آج اس پریڈ گراؤنڈ میں آ گیا ہے یقین مانیے یہ محبت جاتا رہا ہے میں اپنے نیتا کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ غریبوں کے مسیحہ ہیں کسانوں کے مسیحہ ہیں اور آج اتر پردیس میں جو سرکار چل رہی ہے اس میں کسانوں کو نوجوانوں کو بیروجگاروں کو دھوکا دیا ہے تھگا ہے اور ان کو اگر نیائے کوئی دے سکتا ہے تو ہمارے محبوب نیتا ان کو نیائے دے سکتے ہیں میں اپنے محبوب نیتا کا دھندوات دینا چاہوں گا کہ ہمارے اس جن پت میں آ کر کے جس طریقے سے ہمارے ہاؤنسلے کو بڑھایا ہے ہمارے بیچ میں آ کر کے ہم لوگوں کا ہاؤنسلہ بڑھایا ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں میرے ساتھیوں کہ آپ کی محبت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نیتا کو کس قدر محبت کرتے ہیں میں اپنے نیتا کو آمنتریت کرنا چاہوں گا اس شیر کے ساتھ یہ کترہ ہو کر بھی توفہ سے جنگ کرتے ہیں یہ کترہ ہو کر بھی توفہ سے جنگ کرتے ہیں ان کو بچانا سمندر کی جمداری ہے دعا کرو کی سلامت رہے ان کی حمد یہ ایک چرات کئی آندھیوں پر بھاری ہے کئی آندھیوں پر بھاری ہے ہمارے نیتا کئی آندھیوں پر بھاری ہے آج ہمارے سرجمی پر آئے ہیں جب ان کا آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے محبوب نیتا کا استقبال کرتے ہیں شکریہ مجبر ہمارے ساتھ بہت 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 بھانیوان ہمارے ساتھ مجبر پارٹی کے جلات دھیکش پرسلام بھرماجی مجبر اپس سیت سماجواری پارٹی کے گیسری کے پتیاسی پور منتری ڈاکٹر ایس پی آدف جی تلسی پور کے سماجوادی پارٹی کے پردیاسی عبدال مسور خان صاحب بلرام پور کے سماجوادی پارٹی کے پردیاسی جیگرام پاسوان جی پور بیدھائک اور ترولا سماجوادی پارٹی اور سوشلس جنوادی پارٹی کے گھڑ وندن کے پردیاسی جن کا چناؤچن سائیکل عبدال حسیب خان صاحب پرتیل سچے بھومکار پٹیل جی منجبر اپستیت وسیم خان صاحب چیچو سنگ جی پور منتری آرے فنور حاسمی جی انور محمود خان صاحب رام سار اکیرہ جی ڈاکٹر عزیز خان ڈاکٹر احسان خان جیلہ دیش محلہ سوا شبانہ خان جی گردہ سرو جی رفیق احمد جی سفیق احمد صاحب ڈاکٹر بھانو ترپاتھی نور الحسن جی راکیز یادب عصر زمال ساز مزید نظام الدین انساری وجہ موریا محی سیادب رام کمار محمد عمر سے لے کر ڈاکٹر کی بڑی سنکھیا میں ہمارے سواجبادی پارٹی کے سبی نیتا جو اس منچ پر ہے دوسرے منچ پر اپسٹس ہماری پارٹی کے بڑی سنکھیا میں نیتا کارگر تھا اور میں دیکھ رہا ہوں اس میدان میں بڑی سنکھیا میں ہمارے سبی آدھڑی بزرگ کسان بھائی ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی اور پتکار بندو میں سب سے پہلے آپ سبی کا اس کارکر میں اپسٹس بہت بہت دھنواز اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ چناؤ جہاں ہر چرد میں آگے بڑھ رہا ہے جہاں چناؤ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ پہلے چرد سے ہی سماجبادی پارٹی اور گڑھوندن نے بڑھت بنا لی ہے اور پہلے چرد میں ہی کئی جلوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کھاتا نہیں کھلنے والا آپ اتباریس میں پتا کر لیجی کئی جلوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کھاتا نہیں کھلے گا اور میں سمجھتا ہوں چھٹ میں چرد میں بلرامپور کے بھی لوگ کسی کا کھاتا نہیں کھلنے دیں گے یہ بلرامپور کے ہمارے لوگ یہ عصہ بتا رہا ہے کہ اب یہاں پر کھاتا کسی کا نہیں کھلے گا یہ ڈبل انجن کی سرکار کی یہ ڈبل انجن کی سرکار کی جو جھوٹ کی پٹریاں ہیں اس بار بلرامپور کے لوگ کو کھاڑ پھینک دیں گے یاد ہے ہمارے تمام لوگ یہاں اپستے تھے ان میں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا دو ہجار سترے سے یاد کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈبل انجن کے سرکار کیسلوں کو یاد کیجئے دو ہجار سترہ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں تھی انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے بعد کالا دھن سے لے کر کے بھشتہ چار ختم ہو جائے گا آج جب پیشے پڑ کے دیکھتے ہوگے تو آپ خود محسوس کرتے ہوگے کہ دو ہجار سترہ میں جو نوٹ بندی کی تھی نہ ہی بھشتہ چار ختم ہوا ہے نہ ہی کالا دھن واپس آیا ہے ڈبل انجن کی سرکار میں اگر کوئی چیٹ ڈبل ہوئی ہے تو وہ بھشتہ چاروں مہنگائی ڈبل ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے جی ایسٹی لاغو کی جی ایسٹی کا فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ ایسا لیا گیا نہ کیول دیس کی جنتہ بلکہ ویپاریوں کو بتایا کیا کہ جی ایسٹی لاغو ہون جانے کے بعد نہ کیول ویپاریوں کی مدد ہوگی بلکہ ہمارے ویپار کو بھی بڑھابا ملے گا لیکن بتاؤ جی ایسٹی لاغو ہو گئی ہمارے ویپاری ساتھیوں سے پوچھنا ان کا کاروبار برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور وہ سمیں بھی ہم لوگوں نے دیکھا جس سمیں لوگ ڈاؤن لگا اور لوگ ڈاؤن لگا کر کے انہوں نے مزدوروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جو مزدور جو مزدور مہاراست میں گجرات میں کام کر رہے تھے آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوگی کہ لوگ اپنے پیدل پیدل چل کر کے گھر پہنچے تھے اپنا سامان رکھے لائے سر پر چھوٹے بچے تھے تو پیدل چل رہے تھے چلتے دیر رک جاتے تھے کھانا پانے کسی نے نہیں پوچھا اور اس سرکار کی گلت فیصلے کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہوئے اور کئی لوگ کی جان چلی گئی جب جان کہی تو اگر کسی کی مدد بھاردی جنتہ پارٹی نے کی ہو تو ہمیں بتا دو مہنے والوں کی اگر کسی نے مدد کی تھی تو سماجوادی پارٹی اور سماجوادی لوگوں نے مدد کرنے کا کام کیا تھا یاد کیجئے کرونا یاد کیجئے کرونا بھی بیماری گئی ہے جب بیماری آئی تو لوگوں کو دوائی کیلئے ترسنا پڑا ان کے پریوار ہمارے گریب پریواروں کو اسپتال میں بستر نہیں ملا اور جو سب سے زیادہ جروری دوائیاں تھی آکسیجن تھی سانسوں کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی تھی آکسیجن کی یہ سرکار آکسیجن بھی نہیں دے پائی جس کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جان چلی گئی جان گئی کے نہیں گئی بتا ہوا اور آج بھی سنکھیا سرکار نہیں بتا رہی ہے اگر آج بھی سرکار نے سنکھیا بتائی ہو تو بتا دے کوئی بھی ہمارے پتکار ساتھی جانتے ہوں گے سرکار ابھی تک یہ جانکاری نہیں دے پائی ہے کہ کرونا کے سمیں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے ان باتوں کو اس لیے میں بتا رہا ہوں ان باتوں کو میں اس لیے نوٹ بندی جی ایس تی کرونا ویش ونگ مہماری ان باتوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے زیادہ جھوٹ بولنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے اگر کوئی پارٹی ہو تو ہمیں بتاؤ آپ یاد کیجئے بڑے بڑے آئیوجن ہوئے لگنوں میں اور کہا کہ ادیوب پتی آئیں گے تو ادیوب لگے گا کاروبار ہوگا پانچ لاکھ کروڑ کا انہوں نے ہستا اچھر کیے نہ کہ اول پانچ لاکھ کروڑ کے ہستا اچھر ہوئے بلکہ ڈیفینس کا بڑا کارکم کا آئیوجن ہوا اور اتفردیس کی جنتہ کو یہ بتایا گیا کہ جس سمیں جس سمیں یہ ایک قرار جمین پر پہنچیں گے تو مزائل سے لے کر کے بم اتفردیس نہیں بنیں گے میں ان باتوں کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ جان لو بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ جھوٹ بولنے والی پارٹی کوئی نہیں ہے اور ان کے نیتاؤں کے اگر بھاشر سنوگے جو چھوٹا نیتا ہے وہ چھوٹا جھوٹ بولا ہے اور جو بڑا نیتا ہے وہ بڑا جھوٹ بولا ہے اور جو سب سے بڑا دیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے بتاؤ جھوٹ بولا کے نہیں بولا اور یاد کیجئے انہوں نے کہا تھا کہ ہوائی چپل میں چلنے والا ہوائی جاج میں چلے گا ہوائی چپل پہننے والا ہوائی جاج میں چلے گا اور جس ستہ میں آگئے تو سب سرکاری ہوائی جاج بھیج دیئے اور جہاں ہوائی جاج کھڑے ہوتے تھے ہوائی اڈے ہوائی اڈے بھیج دیئے پانی کا جہاج بھیج دیا بندرگاہ بھیج دیا اور ریل گاڑی بھیج دیئے ریل گاڑی جہاں کھڑی ہوتی ہیں ریلوے سٹیشن بک رہے ہیں اور ریلوے کی سب قیمتی زمین یہ سرکار بیچ رہی ہے مطابق بیچ رہی کیا نہیں بیچ رہی اور اس لئے بیچ رہی نوجوان ساتھیوں وہ پرانی کہا بس سنی ہوگی آپ نے نہ رہے گا بانس جب سب بھگ جائے گا تو پھر نوکری کون دے گا روجگار کون دے گا اس لئے سب کچھ بیچ دیا اور ان کے جو بڑے والے منطری ہیں ان کا تو سن لیا ہوگا وہ لوٹ پورٹ والا بیان کہ جس میں وہ لیپ ٹاپ دے رہے تھے وہ جب سے انہوں نے کہا ہے لیپ ٹاپ دیں گے تب سے جنتہ لوٹ پورٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انٹر پاس کرنے کے بعد جو بارما کرے گا انہیں لیپ ٹاپ ملے گا اور جب سے لوگوں نے سنا ہے اس لیپ ٹاپ والی بات کو یاد کر کر کے جنتہ لوٹ پورٹ ہو رہی ہے ارے شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بارما پاس کرنے کے بعد جو دسمیں میں ایڈمی سن لے گا اسے لیپ ٹاپ دیں گے اور پہلے یہ پرچار کر رہے تھے یاد ہے پرچار کر رہے تھے گھر گھر جا کر کے گھر گھر جا کر کے پرچار کر رہے تھے پتہ نہیں پرچار دے رہے تھے کہ تھوک دے رہے تھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یہ پرچار دے رہے تھے کہ تھوک دے رہے تھے کہ تھوک باٹے دے رہے تھے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان بی جے بی کے لوگوں سے سابدہ رہنا ہمارے کسان بھائیوں ہمارے کسان بھائیوں آپ سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی سرکار بنے گی تو کسانوں کی آئے دو گنی ہو جائے گی آپ میں سے بتاؤ کسان بھائیوں کتنوں کی آئے دو گنی ہو گئی اور یہ سرکار جو دعویٰ کرتی ہے کہ سمیہ پر گنے کا بھکتان ہو جائے گا ہمارے کسانوں کا کئی جگہ پر گنے کا بھکتان نہیں ہوا ہے جو لوگ کہتے تھے پندرے دن کے اندر ہو جائے گا وہ پندرے دن کے اندر نہیں کرا پا رہے ہیں چینی ملوں کے چکر بھی کارنے پڑے دھنڈے بھی بیٹھنا پڑا میں اپنے کسان بھائیوں کو بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں سماج باتی پارٹی نے اپنے میریفیسٹوں میں لکھا ہے کہ سرکار بنے گی تو ہمیں بجٹ سے الگ سے اگر پیسہ رکھنا پڑے گا کسانوں کی مدد کے لیے تو بجٹ سے الگ سے پیسہ رکھ کر کے کسانوں کا پندرے دن کے اندر بھکتان ہونے کا کام ہو گا کسی کو دھرنے پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا چینی ملوں کے چکر نہیں کارنے پڑیں گے آپ کا دھان لوٹ لیا گیا دھان لوٹ گیا کہ نہیں لوٹا دھان کوئی قیمت نہیں ملی اور جب آپ خاد لینے گئے ہوگے تو آپ کو خاد نہیں دی سرکار نے خاد نہیں مل پائی ڈی اے پی نہیں دے پائی اور اگر خاد کی بوری لے کے بھی آئے ہو گئی تو بتاؤ پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی میں بھی کبھی کبھی سوستا ہوں یہ بی جے پی کے لوگوں نے بوری کی چوری کہاں سے سیکھی ہوگی یہ بوری کی چوری کہاں سے سیکھی ہوگی تب مجھے یاد آیا کہ ہمارے اپنے گریب لوگوں نے کبھی نہ کبھی پارلے جی کا بسکٹ پیکٹ دیکھا ہوگا پہلے وہ پارلے جی کا پیکٹ بڑا آتا تھا جیسے جیسے مہنگائی بڑھی انہوں نے منافع کمانے کا کام کیا پیسے اتنے ہی رہ گئے لیکن پیکٹ چھوٹا ہوتا ہو چلا گیا بتاؤ چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بی جے پی والوں نے بوری کی چوری وہیں سے سیکھی ہے اور یاد رکھنا کسان بھائیو ابھی تو یہ پانچ کیلی جی نکال لے ہیں اگلی بات سرکار بن جائے کی تو ہو سکتا دس کھلو نکال لے ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مہنگا ڈیزل پیٹرول ہو گیا مہنگا کہ نہیں ہو گیا ڈیزل مہنگا ہے کام تک ہو جاتی ہے ابھی آپ نے اس دیکھا ہوگا کہ 28 بینکوں کا پیسہ لے کر کے ایک ادیوگ پتی بھاگ گیا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے 28 بینکوں کا پیسہ لے کر ایک ادیوگ پتی بھارت چھوڑ کر کے چلا گیا بتاؤ وہ ادیوگ پتی جو بھاگا ہے وہ کھاں کا ہے بتاؤ یہ کوئی پہلا ادیوگ پتی بھاگا ہے گجرات کا اس سے پہلے بھی جتنے لوگ بھاگے ہیں پیسہ لے کر کے سب وہی کے ہیں ہیں وہی کے کے نہیں ہیں اور ہمارے باوہ مخیمنتی جو ہیں یہ جو باوہ مخیمنتری ہیں ان کی سکل پہ بارہ بچ گئے کے نہیں بچ گئے آپ کے چلے میں تو کئی بار آئے ہیں کئی بار آئے ہیں ادھر آئے کی نہیں آئے کل آگے چلے گئے ادھر کل آئیں گے مجھے بتا رہے ہیں کل آئیں گے اب یہ سنا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہ وجہ سو کے اٹھتے ہیں اور جب سے انہوں نے کہا کہ ہم بارہ وجہ سو کے اٹھتے ہیں تب سے ہم نے بھی ان کے گھر کی طرف نظر رکھ لی ہے اور ادھر ہمارے لوگ جو ہیں لکھنوں میں انہوں نے گھر دیکھا ہوگا تو ان کا گھر ہمارا گھر ایک ہی دیوال ہے آج کل شام کو میں دیکھتا ہوں تو دور دھوان اڑتا ہوں نظر آتا ہے دھوان دیکھ رہا ہوں آج کل میں مکہ منتری آواز سے دھوان نکلتا ہوا اور ابھی کس دن پہلے پتائی والے جا رہے تھے میں نے روک کے پوچھا کہ یہ پتائی والے کہاں جا رہے ہو تو بولے کہ مکہ منتری آواز میں جا رہے ہیں جو دھویں کے کالے دھبے لگ رہے ہیں ان کو پٹانے جا رہے ہیں تو بتاؤ بابا جی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں بابا جی نے لخنو سے گورک پر کی بھی اپنی ٹکٹ بک کرا لی ہے گیارہ تاریخ کی اور ہم تو پریوار والے لوگ ہیں ہم انہیں ایک سلا دینا چاہتے ہیں کہ پریوار والے ارے یہ متکو بھائی بیسے کہہ تو صحیح رہے ہو کہہ تو صحیح رہے ہو لیکن کہو مت ادھر ہم پریوار والے لوگ ہیں ہم انہیں سلا دینا چاہتے ہیں کہ جب گورک پر جائیں تو یاد رکھو جو پریوار والے ہیں وہ کبھی بھی گھر پہ کھالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان لے کے جاتے ہیں اس لئے ہم بابا مکمندی سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب گھر جاؤ تو اپنے گللو کے لئے بسکٹ جرور لیتے جانا ہے اور ہمارے پریچھا دینے والے نوجوانوں یاد رکھنا ہم نئے طرح کا بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ نئے طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے نئے طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے آپ سے پریشہ میں پوچھنے کے لئے میں جانتا ہوں بلرامپور کے بہت سارے حصے میں لوگ بار سے پریسان رہتے ہیں بار سے جل مگن رہتا ہے سمیں سمیں پہ کھیتی کا نفصان ہوتا ہے کٹان کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے لوگ کو بہت تکلیب و پریسانی اٹھانی پڑتی ہے جب بار آ جاتی تو بہت ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے میں اپنے بلرامپور کے لوگوں کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ سماجبادی سرکار بنے گی تو آپ کی بار سے بچاب کے لئے اگر کوئی ٹھوز ہوجنا بنا کر کے اس شیط کے لوگوں کو اور کسان کو ان کی فصل برباد نہ ہو جائے کھیتی برباد نہ ہو جائے اس کے لئے اگر کوئی ٹھوز فیصلہ لینا پڑے گا تو ہم سماجبادی سرکار میں بار سے آپ کو بچانے کے لئے مدد کریں گے ارے بار سے تو آپ پریسان ہو لیکن سانڈ سے بھی تو پریسان ہو سوشل میڈیا پہ جادہ رہتے ہوں گے اور پتکہ سازی آپ پتہ کر لیں نا دو سانڈ اکدام مارے ڈالنے لوگوں کو اس میں سنا ہے ایک محلہ کو چھوٹ بھی لگ گئی ہے اس لئے نوجوانوں تیاری کر کے رکھو کوشن پیپر میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنے مکہ منتری جو بابا ہیں ان کا پریے جانور کونسا ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سانڈ ہے کہ گللو ہے اور جو صحیح بتا دے گا وہ پاس ہو جائے گا ہمارے برنامبر کے لوگوں بتاؤ بابا جی نے لیپٹ آف دیئے نوجوانوں کو یہ جو سمارٹ فون ہاتھوں میں دکھائی دے رہے کہیں بابا جی کے تو نہیں ہے بابا جی تو کہہ رہے تھے کہ ایک کروڑ دیئے ہم نے سمارٹ فون اور بابا جی دیتے بھی کیوں وہ خود چلانا نہیں جانتے تو کیوں دیں گے آپ کو اور ادھر آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی ان کی کہ ان کی ایک تصویر دیکھی ہوگی آپ نے کہ وہ جنتہ دیکھ رہی ہے پچھم اور خود دیکھ رہے پورا تب پتہ لگا کہ انہیں سمارٹ فون بھی چلانا نہیں جانتا جو لوگ آج کے سمیے میں ٹیکنوجی کو نہ جانتے ہوں اور اس طرح کی ویوستہ کو نہ جانتے ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ کروڑا بیماری آئی تو بہت ساری چیزیں آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ اور کمپیٹر سے ہی مدد لینی پڑ رہی تھی اور اس نے مدد کی ہماری بہت سارے لوگوں کو پڑھائی کے لیے بھی ادھر کارووار اور روجگار بھی انٹرنیٹ اور کمپیٹر پہ پہنچ گیا ہے اس لئے برنامپور کے نوجوانوں سماجبادی سرکار بنے گی تو میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ آئی ٹی آئی پولیٹیکنک یا کالیج میں ہمیں وہ کورس چلانے پڑے جس سے دس ماہ بار ماہ پاس کر کے یا کوئی ٹریننگ کر کے اسے اچھا روجگار مل جائے تو نوجوانوں کے لیے وہ ٹریننگ کرا کر کے آئی ٹی کے چھت میں بائیس لاکھ نوجوانوں کو روجگار دینے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے اور اس لئے بھروسہ ہے جنتہ کو کہ سماجبادیوں نے جو دیئے تھے لیپ ٹاپ جس کو بھی ملے ہوں گے وہ آج بھی چل رہے ہوں گے آج بھی بندنی ہوگے سماجبادیوں کا کام کیا ہوا آج بھی دکھائی دے رہا ہے یہ جو ایمبولنس جو سماجبادی سرکار میں چلی تھی جو گریبوں کی مدد کر رہی تھی جو مدد کر رہی تھی اندیسگ رکجو تمہارا بھی ہے جو ایمبولنس آپ کو کرونا میں مدد کر رہی تھی وہ سماجبادیوں کی دین ہے جو گاؤں گاؤں جا کر کے گریبوں کی مدد ہوتی تھی ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں یہ بابا مکہ منتی نے ایمبولنس پر خراب کر دی سماجبادی سرکار بنے گی تو گریب کے علاج کے لیے اسپتال اور فری دوائی فری جانچ اور ایمبولنس دگنی کرنی پڑیں تو اپنے گریبوں کے لیے ایمبولنس دگنی کرنے کا کام کریں گے یہ سو نمبر بھی سماجبادیوں نے چلائی تھی سو نمبر والی پولیس کے لیے بھروسہ دی تھی کہ اگر گاؤں میں کھیت میں کہیں دور جنگل میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا اگر آپ کو پولیس بلانی پڑے آپ تھانا نہ جانا پڑے اس لیے فون ملا کر کے آپ کو پولیس مدد کرنے پہنچ جائے اس لیے سو نمبر بنائی تھی لیکن جب سے بابا مکہ منتی جی آئے ہیں اور سو کا ایک سو بارے کر دیا تب سے ہماری پولیس کا بھی کبالہ کر دیا بتاؤں کبالہ کر دیا کہ نہیں کر دیا سو نمبر تھی تو پولیس ایماندار تھی لیکن جیسے ہی نمبر بدلا پولیس بھی نہ جانے کیا ہو گیا بیمان ہو گئی بتاؤں بیمانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ابھی مجھے پتہ لگا لکھنوں میں سٹیڈیم میں میش تھا بابا جی نے پتہ نہیں کس کو بھیج دیا پورا کھانا کھا گئے سٹیڈیم کا پورا کھانا چٹ کر گئے کیا حالت پیدا کر دی کیا حالت پیدا کر دی بتاؤں آئی پی ایس فرار ہے ایک آئی پی ایس فرار ہے سوچئے آپ اور حراست میں سب سے زیادہ جان اگر کہیں گئی ہے تو اتب پدیس میں وہ بھی بسولی کے لیے اگر جانے گئی ہیں تو اتب پدیس میں سب سے زیادہ حراست میں جانے گئی ہیں بتاؤں بابا مکہ بندی نے کیا بنا دیا اتب پدیس کو سوچو کیا حالت ہو گئی ہے اور ان سے کوئی سوال پوچھے تو کہتے گرمی نکالنے گے اور اتنی گرمی نکل چکی تب بھی گرمی نہیں نکل پاری ان کی ابھی پانچ میں چینڑ میں بوٹ پڑھنے جا رہا ہے جتنی وچی گرمی ہے سب نکل جائے کس بار اور رہی وچی گرمی یہ برنامپور والے چھٹمے چینڑ والے اور سات چینڑ والے نکالنے گا یہ جو لوگ اپنا کھجانہ بڑھتے رہے یہ بی جے پی کے لوگ اپنا کھجانہ بڑھتے رہے اور سم ملائی چٹ کر گئے دونوں سرکار کی اسی لئے گیارہ لاکھ پدھ کھالی ہیں یہ ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے گیارہ لاکھ پدھ سرکار میں کھالی ہیں اور سب سے زیادہ کھالی پدھ اگر کہیں ہیں تو وہ سچا بے بھاگ میں کھالی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب سے کرونا آئی یہ بیماری آگئی تب سے ہمارے بچوں کی پڑھائی برباد ہو گئی پوری ببستہ ٹھپ کر دی کوئی پڑھائی نہیں پڑھ پا رہے بچے ہمارے چھوٹے بچے اس لئے دو سال سے کوئی پڑھائی نہیں ہم تو کہیں گے دھائی سال سے پڑھائی نہیں ہے دھائی سال سے کوئی پڑھائی نہیں سوچو آنے والی پیڑی کی اس لئے ہم آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہماری آپ کی سماجبادی اور ذمہ داری بڑی ہے جہاں گیارہ لاکھ پدھ کھالی ہیں وہیں ہمارے سکشا ویباگ میں سب سے زیادہ کھالی ہیں ہم آپ کو بھروخ کر دلا کے جا رہے ہیں بی ایٹ ٹیٹ والوں کو کہ آپ کی آپ کو سماجد کرنے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے نہ کیول اپنے ان کو سماجد کریں گے بلکہ سکشا مطروں کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے سکشا مطروں کی بھی مدد کرنے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے یہ ہمارے انتر اجار والے سے چک بڑھتی جانتے ہوں گے کہ کتنے دنوں سے ہندولن کر رہے ہو آپ لوگ آپ کی کوئی مدد نہیں کی سماجبادی سرکار بنائے گی تو آپ لوگوں کی بھی مدد کرنے کا کام سماجبادی سرکار میں ہوگا یہ آؤٹسوز کر کے یہ آؤٹسوز کر کر کے سب برواد کر دی نوکری ہمارے انتر سک سے لے کر کے اور تمام ور کے لوگ ہیں روجگار سیوک ہیں اور لوگ ہیں یہ سرکار کے سبی ببھاگوں میں آؤٹسوز کر دیا ہے یہ لوگ رہے تو ہو سکتا ہے سب کچھ آؤٹسوز کر دیں ایک دن ایسا آئے کہ سرکار کو بھی آؤٹسوز کر کے چلے جائیں اسے سماجبادیوں نے تیہ کیا ہے کہ آؤٹسوز ببستہ کو پوری طریقے سے دھیرے دھیرے ختم کرنے کا کام بھی سماجبادی سرکار میں ہوگا جب سے سماجبادی پارٹی نے نئے سال پہ یہ فیصلہ لیا کہ تین سو یونٹ بجلی ماف ہوگی اور اس لئے ماف کر رہے ہیں کیونکہ بل بہت آ رہا ہے جب بل آتا ہے تو قریب کو کرنٹ لگ جاتا ہے ادھر کوئی کمائی نہیں ہو پا رہی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے روجگار بھی ہیں نہیں اس لئے سماجبادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ ہمارے سبھی لوگوں کی تین سو یونٹ فری بجلی ہوگی آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کسانوں کی سچائی کی بھی بجلی ماف سچائی کے لئے پیسہ نہیں دینا پڑے گا یہ بابا مکمنتی کہہ رہے یہ بجلی آئی کہاں سے یہ بابا مکمنتی پانچ سال بجلی کار کھانے کا نام رٹھتے رہے اور آس تک نام نہیں رٹھ پائے ہم تو بل رامپر میں سب کے سامنے اور آپ سے کہہ کے جارے پتکار ساتھی ہو کل ان کی سما میں جاؤ تو پوچھنا بجلی کا کار کھانے کا نام اگر رٹھ لیا ہو تو بتا دو جو لوگ نام تک نہیں رٹھ پائے ایک بجلی کا کار کھانا نہیں لگایا وہ ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں اگر وہ کہہ دیں بجلی کا کار کھانے کا نام ہی تو ہم جان جائیں یہ بابا مکمنتی پاس سال میں بھی 3 into 660 سپر کرٹیکل تھرمہ پلانٹ بجلی کے کار کھانے کا نام نہیں لٹھ پائے اور بابا جی کے لئے ایک بات پھر کہہ کے جارہے 3 into 660 سپر کرٹیکل تھرمہ پلانٹ اگر انہوں نے رٹھ لیا ہو تو بتا دو وہ پانچ سال میں نام نہیں رٹھ پائے بتاؤ اور جو بجلی ملوی رہی ہے یہ سماج بادیوں کی دین ہے چاہے سویسٹیشن بنانے پڑے ہوں چاہے اور ببستہ کرنی ہو سماج بادیوں نے گاؤں وہاں بجلی پہنچ جائے وہ ببستہ بنانے کا کام کیا تھا یہ بی جے پی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی کے خلاف اور بروزگاری کے خلاف اور ہمارے کسانوں کی بربادی کے خلاف جنتہ کے بیج میں چار سو چالیس بولٹ کا کرنٹ چلنا ہے یہ بی جے پی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے خلاف اتنا کرنٹ فیلا ہوا ہے بتاؤ ہے ان کے خلاف کرنٹ کے نہیں ہیں یہ لوگ جو آروپ لگاتے ہیں یہ ترے ترے کا آروپ لگاتے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم گڑھوندھن کے لوگ جاتیاں گنوانا چاہتے ہیں جاتیاں گنفی کی کیوں نہیں کرانا چاہتی ہے سرکار ہمیں بتائیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پشنوں کی مدد کریں گے دلدوں کی مدد کریں گے یہ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں بتاؤ یہ لوگ بتائیں کہ آخر کا جاتیاں کیوں نہیں گننا چاہتے ہیں کیونکہ جاتیاں اس لیے نہیں گننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کاغجی بیک ورڈ ہیں یہ جنم سے پشڑے نہیں ہیں یہ کاغج پہ ہیں اور انہوں نے پانچ سال رہ کر کے ڈبل انجن کی سرکار نے پشڑے دلدوں کا پورا کا پورا جو ملنا چاہیے تھا حق و سمان انہوں نے بیٹھ کر کے لوٹنے کا کام کیا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس بنا دیں گے بینہ پریچھا کے آئی ایس بنا دیں گے بتاؤ آئی ایس بنا دیئے کہ نہیں بنا دیئے بینہ پریچھا کے اور جو بنائے گئے ہیں اس میں سے پشڑا دلے تلسنگک ایک بھی نہیں ہے اگر ایک بھی ہو تو بتا دو اور ابھی ابھی اتفنیس کی سرکار کے مک سچبی فیصہ لے رہے ہیں کہ لیٹرل انٹیزی کر دی جائے گی ان لوگوں کی ان کو بھی ایسے پی سی ایس بغیرہ بنا دیا جائے گا اسے سابدان ہو کے نہیں ہو سابدان رہیے یہ خوشالی کا چناؤ جہاں ہے وہیں لوگتنت اور سابدان کیسے بچے گا اس کا بھی چناؤ ہے لوگتنت اور سابدان بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے آپ یہ دھرم کے نام پر جھوٹا پرچار کرنے والے لوگ کیول انیائے کر سکتے ہیں آج میں نے پڑھا آج میں نے پڑھا کہ انہوں نے ہمیں دنگیش کہا ہے ہمیں کہا کہ ہم دنگیش ہیں دنگیش کا ملت دنگا گھرانے والے ارے میں تو یہ کہتا ہوں بابا مکھونتی جی کو اپنا شیشہ دیکھنا چیئے صبح صبح اور جو شیشے میں دکھائی دے گا وہی دنگیش ہے وہی دنگیش ہے یہ لگتا سیسے ہی نہیں دیکھتے اگر یہ سیسے دیکھنے لگیں تو انہیں اصلی دنگیش دکھائی دے جائیں گے بتاؤ ہم پہ کوئی مقدمہ ہو تو بتا دو اور بابا مکھونتی پہلے مکھونتی جنہوں نے اپنے خود کے مقدمے واپس لیے اس لئے دنگیش اگر وہ دیکھنا چاہیں تو صبح اٹھیں دھوان نہ اڑائیں اور شیشہ دیکھ لیں انہیں اپنے آپ دنگیش دکھائی دے جائیں گے کون ہیں اس لئے یہ ہارنے والے لوگ ہیں بتاؤ یہ ہار گئے کہ نہیں ہار گئے یہ پہلے چرنڈ کے ہمارے شاید منجوریاں بیٹھے ہیں بتاؤ گاجی عباس سے لے کر کے شاملی تک صفایہ ہو گیا بھاتن تباٹی کے نہیں ہو گیا دوسرے چرنڈ میں صفایہ ہو گیا تیسرے میں ہم نے بورٹ ڈالا تھا ہم لوگوں نے بھی صفایہ کر دیا کیونکہ تیسرے میں ہم چرنڈ لڑ رہے تھے تیسرے میں ہم لڑ رہے تھے ہم نے اپنا بورٹ بھی ڈالا اور ان کو بھی صفایہ کر دیا چوتھے میں بھی ہار گئے یہ لوگ اور مجھے پتہ نہیں کہ کتنا بڑا سواگت اور کتنا بڑا کارکم کلائیو دیا میں ہوا کہ کلپنا نہیں کی جا سکتی جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے سادو سانت مہاتمہ سب لوگوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سرے ہو سمرتن کی بات کی تو سوچ لے سب سمرتن کر رہے ہیں اور آپ کو تو چھٹمے میں بورٹ ڈالنا ہے بتاؤ صفایہ کرو گے کہ نہیں کرو گے ان کے لوگوں کو نہیں دیکھا آپ ادھائکوں کو کوئی دندبت ہو کے معافی مانگ رہا ہے کوئی اٹھک بٹھک لگا کے معافی مانگ رہا ہے میں کہہ کے جا رہا ہوں بیٹے پی کے لوگ سات سو بار بھی کان پکڑ کر کے اٹھک بٹھک لگائیں گے تب بھی یہاں کا کسان اور نوجمان انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے معاف تو نہیں کر دو گے انہوں نے سات سو سے زیادہ کسانوں کو شہید کیا کالے قانون میں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور ان کے بڑے والے جو آتم نیتا وہ کبھی کبھی ای بی سی ڈی سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہے فور یہ بی فور یہ سی فور یہ این فور یہ انگریزی آتی نہیں جیڈ فور یہ انگریزی آتی گے انہیں اس لئے ہم نے ان سے کہہ دیا تم انگریزی میں بولنا ہوں ہندی میں بتا کے جا رہے ہیں کہ کاکا گئے ہیں تو بابا جی بھی چلے جائیں گے اور کاکا کا مطلب ہے پتکار ساتھیوں کالے قانون اگر کاکا گئے ہیں تو بابا بھی جائیں گے اور وہ تو گانا سنی لیا ہوگا بابا کعبا کیا گانا چلنا ہے کیا گانا ہے وہ یوپی میں کعبا تو بتاو بائے بائے کر دو گے بابا با کو بائے 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 ہو رہا ہے بائے بائے اس پر بابا کو کہ نہیں بتاو یوکی یوکے جھوڑ بولتے ہیں یہ دنیا میں کہاں جائیں گے مو دکھانے کے لیے اس لیے جو گرمی نکال رہے تھے ہم انہیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ اس بات سماجواری سرکار بنے گی تو فوج میں اور پولیس میں بھرتی نکال کر کے اپنے نوجوانوں کو بھوی سے بنانے کام کریں گے فوج میں بھرتی نکالیں گے پولیس میں بھرتی نکالیں گے اور پریابرن کے لیے بھی اگر مجھے کوئی گرین ٹاسک بنانی پڑی دس ماہ بار ماہ پاس کر کر کے انہیں فورس بنانا پڑا تو فورس بنا کر کے اپنے نوجوانوں کو روجگار دیں گے جس سے ندیاں جنگل اور یہ ہمارے پیڑ پودوں کا بچاب کر سکے جو گرمی نکال لے تھے جو گرمی نکال لے تھے ان کی بھاپ نکال لوگے کہ نہیں نکال لوگے ایسی بھاپ نکالنا کہ دور سے ہی دھوان دکھائی دے اس لئے میں بہت 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 آئی دینا چاہتا ہوں میں گورہ میں نہیں پہنچ پایا ہوں بیدان سبا گونڈا میں جو گورہ بیدان سبا ہے سنجے بیدیارتی لڑ رہے ہیں سویتہ سماج کے ہیں نائی سماج کے نائی سماج کے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی بھی مدد کریں جو سیوگی ساتھی ان کے پرشے کے اس چھت میں لوگ رہتے ہوں ان سے بیجے بیدیارتی کی بھی مدد کرا دینا ارے اندیسوں کو لکھ لو ریکارڈ کر لو تمہاری بھی مدد ہوگی اور نہ کیونک تمہاری مدد کرنے جا رہے ہیں یہ جو سرکاری کمچاریوں کی بہت پرانی مانگ رہی ہے کہ پرانی پینشن بہالو سماج باری سرکار بنے گی تو پرانی پینشن بہال کرنے کا کام سماج باری لوگ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پانچ سو روپے پہلے دیتے تھے سماج باری پینشن اس بار سماج باری سرکار بنے گی تو ماتوں بہنوں کو دیڑھ ہجار روپے مہینہ اور سال کا اٹھارے ہجار روپے ان کو دے کر کے ان کا سمان کرنے کا کام کریں گے جہاں یہ صفدائیں دے رہے ہیں وہیں اگر ہمیں مہنگائی کم کرنے کے لیے لوگوں کو سنکٹ میں نا جائے مہنگائی کی وجہ سے گریبوں کے کھانے کے لیے شہروں میں اگر کینٹین کھولنی پڑی تو سماج باری کینٹین کھول کر کے گریبوں کو کھانا دینے کا کام بھی سماج سے کارمہ ہوگا یہ جو راستن دینے والے لوگ ہیں یہ راستن دینے والے لوگ سوارسی لوگ ہیں یہ راستن پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر یاد ہو ہمارے ساتھیوں کو پہلے یہ راستن دے رہے تھے نومبر تک اب دے رہے ہیں مارچ تک اور یہ جانتے ہیں مارچ میں سرکار بنے کی نہیں اس لیے ہم اپنے گریبوں کو کہہ کے جا رہے ہیں آپ سائیکل کی بٹن دباؤ اور پانچ سار راستن پاؤ اور کیول راستن نہیں دیں گے ادھر جو کہ ہمارے پی ایم سب کو پی ایم بنا رہے تھے ہمارے پی ایم سب کو پی ایم بنا رہے تھے پکوڑا میکر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ پکوڑے بناو تو ہمارے پی ایم سب کو بنا رہے تھے پی ایم سرسوں کا تیل جب سے مہنگا ہو گیا وہ بھی نہیں بن پا رہے اب کھوڑ اس لیے گریبوں کو سرسوں کا تیل دینا پڑے ایک لیٹر سرسوں کا تیل مہینے میں اور بچوں کے لیے دودھ کا ملک پاؤڈر دودھ بنا کر کے دودھ پلا سکیں اور ساتھی ساتھ ایک لیٹر گھی بھی گریبوں کو ہر مہینے دیا جائے گا اس لیے سماجواری سائیکل کی بٹن دوا ہو اور راسن پاؤ گھی پاؤ سرسوں پا کا تیل پاؤ اور دودھ بھی پاؤ ساسا یہ بات پتا ہے کہ پہلے نومبر تھا تک تھا مارچ تک کر دیا انہوں نے دلی کے بجٹ میں بھی پیسہ نہیں رکھا کیونکہ وہ جانتے ہیں دلی والے جانتے ہیں کہ لگنو والے آنے ہی نہیں ہے انہیں پہلے ہی پہلے پیدل پیدل کر دیا تھا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اس لیے آپ لوگ ہماری مدد کریں بہت سارے انیائے اور بہت سارے دھوکے بھی ہوئے میں اپنے اترولہ کے جتنے بھی ابیارتی تھے ان کا پیسے دھنیواد دوں گا کہ ہمارے گھٹواندن کے پرتیاسی کی مدد کرنا اور ساتھی ساتھ اپنے پور بیدھائیک جو رہے ان کے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے بہت انیائے ہوا کلپنا نہیں کر سکتے کتنا انیائے ہوا ہے اور نکیول ان کے ساتھ ہوا ہے اترولہ دیز میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ رامپور رامپور کی بات ہو چاہے ہماری پارٹی کے اور نیتہ ہوں ان کے لوگوں نے جھوٹے مقدمیں لگا کے فسانے کا کام کیا ہے اس لیے کوئی ہے دوسی اس کے لیے جھوٹے مقدموں کے لیے تو یہی بابا مکہ منتری انہی نے جھوٹے مقدمیں لگوایا ہیں یہی دوسی ہیں اس لیے ایک ایک بوٹ ڈال کر کے اترولہ دیز ان کا صفائے کرنے کام کرنا وہیں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو آج سماجواری پارٹی کا سہیوگو سمرسن کرنا چاہتے ہیں سانسد بینے کمار پانڈے جی کا میں دھنیوا دوں گا یہ ہمارے ساتھ سدن میں بھی رہے ہیں اس لڑائی میں ہمارے ساتھ آئے ہیں میں ان کا بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارے ساتھ آ کر کے ہماری پارٹی کی مدد کر رہے ہیں ویسے تو مجھ سے پہلے بھی ملے تھے لیکن میں نے کہا بلانبر کی جنتہ کے سامنے اگر آپ شامل ہوں گے تو اس میں ہمارا آپ کا سب کا سمان بڑھے گا اور آپ کو بھی دیکھ کر کے لوگ خوش ہوں گے میں بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں پور سانسر بنے کو اور پانڈے جی کو وہیں کچھ ایسی پرستیاں رہیں جن میں ہمیں تلسی پر میں اپنی پارٹی کے پرانے بیدھائے کو لانانا پڑ رہا ہے اس لئے میں آپ سے نویزن کر رہا ہوں ان کی مدد کرنا سہیو کرنا وہیں ان کے چھت کے جو شفیق ایمر راجی سر ڈاکٹر بھانو ترپاڈھی اور کیکسہ فرو جو امکار ناجی سبھی میں کہوں گا کہ ان کی مدد کریں سہیو کریں جس سے ہم لوگ آنے والے سمیں میں سرکار بنا لیں اس لئے برام بل کے ساتھ ہی ہو اب سمیں کم ہے کیونکہ جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے تو اب پرچار کے لئے سمیں نہیں ہے کوئی بھی اچھائے گا تو ہر بیدانسوا میں سمبب نہیں ہے پہنچ پانا اس لئے میں نے پورے جلے کا کہا کہ ایک ہی جگہ کارکرتہ نیتہ آ جائیں گے تو سب سے ہم اپیل کر لیں گے پہلے تو ہر بیدانسوا میں جا سکتے تھے لیکن اب سمبب نہیں ہے سمیں کم ہے اس لئے اپنے سبھی ساتھیوں سے ہم نویزن کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیتہ کارکرتہ جو بھی ہیں یہاں پہ جنتہ آئی ہے اپنے آدھنی بزرگوں سے کسانوں سے نوجوانوں سے ماتوں بہنوں سے کہ یہ چناؤ تفریز کے بھبست کا چناؤ ہے یہ چناؤ ایسا بھی ہے کہ اگر چناؤ آمیں آپ پیچھے رہ گئے تو یہ بی جے بی والے نئی لوگ سبا بنا رہے ہیں پتہ نہیں لوگ سبا کیسی ہو کن کو بیٹھنے دیں کن کو نہیں بیٹھنے دیں اس لئے لوگتند کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہ سمبیدان بچانے کا بھی چناؤ ہے اس لئے مدد کرنا ان کی جو بھاشا بدلی ہے یہ بھاشا اس لئے بدلی ہے کیونکہ جنتہ نے ان کے خلاف مدنان کیا ہے آج ہر ور کے لوگ سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہر جاتی برادری کے لوگ سماجوادیوں کے ساتھ آگئے ہیں کوئی سوز نہیں سکتا تھا کہ ان پر کہا راجبرجی بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے سنجے چوہان چوہان برادری کے وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے سوامی پساد موریہ جی آپ کے ساتھ آ گئے دارہ سنگھ چوہان آپ کے ساتھ آ گئے اپنا دل کمیرہ پارٹی کے پورا کا پورے چھناو بھی لٹنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں مہان دل آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے چاچا بھی آپ کے ساتھ آ گئے تو بتاؤ آپ کے ساتھ سب ورگ ہے گا نہیں ہے اس لئے بررامپور کے لوگوں یہ چناؤ اتبریز کے ساتھ ساتھ دیش کے بھوز کا بھی چناؤ ہے اس لئے ہم اپنے لئے بھی اور اتبریز میں سماجواری سرکار بنے اس کے لئے آپ سے ہم نویزن اور اپیل کرنے آئے ہیں کہ سماجواری پارٹی کے ایک ایک پتیاسی کا آپ مدد کر دینا سہیو کر دینا اور انہیں جتا کر کے بیزان سما میں پہنچا دینا سرکار بنے گی تو چاہے ہمیں سڑکیں بنانی پڑے پل بنانے پڑے بجلی کا انتظام بہتر کرنا پڑے ایمبولینس کی سویدہ بڑھانی پڑے سو نمبر کی پولیس کے لئے بے بستہ بڑھانی پڑے اور ہمارے گریبوں کے بیماری کے لئے اگر کوئی بھی بیماری ہوگی بڑی سے بھی بڑی بیماری ہوگی سرکار سے گریبوں کا علاج فری کرانے کا کام بھی سماجبادی سرکار میں اس لئے مدد کریے اور سیو کریے اور سرکار سماجبادیوں کی بنائیے بہت بہت دھنیواد آپ کا یہ پل بن جائیں گے پل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطرہ گھاٹ کا پل بنوائے جائے مجھے یاد ہے اور اپنے لوگوں کو یاد ہوگا انہیں منتی جی کو میں جب کرانتی رس سے آیا تھا بارے کے چناؤں میں تو میں نے دیکھا پل دور کھڑا ہے اور ندی بغل میں بہہ رہی ہے تو میں نے کہا یہ کیسا پل بنا ہے بولا یہ پل انجینروں نے بنایا ہے میں نے سرکار بننے کے بعد انجینروں کو بلایا اور میں نے کہا دیکھو ندی پل سے باہر بھاگ گئی ہے ندی کو باپس لے کر کے آؤ اور جو لوگ ادھر کے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے بتاؤ ندی کو باپس لے آئے کیا نہیں لے آئے اور کہا کہ پل کے نیچے سے نکال دو ندی کو دوبارہ کڑری گھاٹ کا اس لئے موقع دیجئے بہت کام کرنا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جاتے ہیں کہ کام جب ہوگا تو روجگاری بڑھے گا نوکری بھی بڑھے گی اور جس طریقے سے سماجوادیوں نے پہلے کام کر کے دکھایا ہے کم سے کم جنتا کو بھروسہ ہے کہ سماجوادی پارٹی آئے گی تو وکاس بھی کرے گی کام بھی کرے گی اور خوشالی کے راستے پہ بھی لے جائے گی مجھے یاد ہے کہ گونڈا سے برنام پلوالی سڑک ایک کسی بجار میں لوگوں نے دھان بو دیا تھا اٹیا تھو بجار میں دھان بو دیا میں نے وہ جب تصویر دیکھی میں نے اسی دن فیضہ لے لیا کہ اس سڑک کو اتنا پکا برا دیں گے وہ لوگ جنہوں نے دھان بویا وہ اپنی زندگی میں دوبارہ دھان نہیں بو پائیں گے اور رسی سی کی بنا دی یہ چھت بار سے پربابت ہے اگر یہاں کی کچھ مکھے سڑکیں ہمیں رسی سی کی بنانی پڑیں جس سے سمیں سمیں پر نہ ٹھوٹیں تو وہ رسی سی سی کی سڑک بھی بنانے کا کام بھی سماجوادی سکار مانے اس لئے مدد کرئے نوجمانوں تمہیں نوکری نہیں ملی پانچ سال بتا پانچ سال انتظار کیا کے نہیں کیا پانچ سال اور انتظار کروگے تو سب کچھ بھولا کے اور بھول کر کے سائیکل کی بٹن دماؤ دینا بہت بہت دھنیبا میں جلا پنجاز صدر سے ہیں یہ یادف کی بی جے پی میں کیسے چلے گئے تھے اصلی ہو نکلی ہو کیسے تھوکا کس سے لڑکے تھے تم چلو اچھا ہی ہے چھوڑ کے آگئے اور یہ بھی اوروں کو بھی لے کے آئیں گے اکیلے نہیں آئے ہیں امیت پاسوان کو ہی میں دھنیبا دیتا ہوں اور اپنے جو ساتھی آئیں کیا نام ہیں رام دیال یادف جی کا بہت بہت دھنیبا جو بی جے پی چھوڑ کر کے آگئے بہت بہت دھنیبا آپ سب کا بدھائیے آپ کو بہت بہت سواگت اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مل کر کے سماجہ دی پارٹی کو جتائیں گے گیسری کے ہمارے پھر نام پڑھ لو سبھی پرتیاسیوں کے نام پڑھ دیتا ہوں میں ہمارے سماجہ دی پارٹی کے بلرام پڑھ کے پرتیاسی ہاتھ اٹھائیے بجائے پاسوان سائیکل چنانچن تلسی پڑھ کے ہمارے مصہو صاحب ایس پی یادف جی ہمارے گیسری کے اور یہاں پر حصیف صاحب کو بھی جتا دینا یہ بلانسوہ ایسی ہے جتنے بورٹ سے چاہتے سے ہی نے جتا سکتے ہیں بہت بہت دھنیبا جتنے بہت دینا سیاتور سیاتور سیاتور